بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں راہیل احمد اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آننین ڈاٹس نائنٹی نائن پر سٹوڈنٹس ہم نے کیمیکل کانیٹکس والے چپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے اس چپٹر کے بہت سارے جو بیسک ٹاپکس تھے ان پر ہم نے بات کر لی لازٹ لیکچر کے اندر ہم نے تھیوریز آف ریکشن ریٹ سٹارٹ کیا اس میں جو فرس تھیوری تھی دیٹ وز کولیئن تھیوری اس پہ ہم نے بات کر لی ایک ڈیٹیل لیکچر لیا جس میں ہر پوائنٹ سے کولیئن تھیوری کو ہم نے ایکسپلین کیا اس کے ایچ اور ایوری آسپیکٹ کو ہم نے ڈسکس کیا آج کیسے لیکچر کے اندر ہم دوسری تھیوری پہ بات کریں گے آج ہم اس پہ بات کریں گے ایڈیز سیکنڈ تھیوری ویچ ایکسپلین ری ایکشن ریٹ کہ ہاو ری ایکشن پروسیڈ وڈ ہاپنڈ تو ری ایکٹینٹ وائل پروسیڈنگ وائل کنورٹنگ انٹو پروڈکٹ کہ جب بھی ری ایکٹینٹ ری ایکٹ کر کے پروڈکٹ میں چینج ہو رہے ہوتے ہیں تو اس دوران ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے ری ایکٹینٹ کی سٹکچرز میں ری ایکٹینٹ کی سٹیٹس میں کیا چینجز آتی ہیں اس چیز پر یہ تھیوری فوکس کرتی ہے پرانزیشن سٹیٹ تھیوری میں آپ نے مین بات یاد رکھنی ہے کہ دیس تھیوری فوکس آن وٹ ہیپننگ ٹو ری ایکٹینٹ کہ جب ری ایکشن پروسیڈ ہوتا ہے تو ری ایکٹینٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دیس تھیوری کہ جیسے ہی ری ایکشن سٹارٹ ہوتا ہے تو جو ری ایکٹینٹ میں موجود پہلے سے بانڈ ہے ان کی بانڈ لیند آہستہ آہستہ انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بانڈ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے بانڈ کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور نیا بانڈ بننا شروع ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ پہلے سے بانڈ مکمل طور پر بریک نئے بانڈ بن جائیں گے اور رییکٹنٹ چینل ہو جائیں گے کس میں پروڈکٹ میں اب رییکٹنٹ اور پروڈکٹ میں بیچ میں ایک شارڈ انٹرول کے لیے ایک ایسی سٹیٹ آئے گی جس میں نہ تو رییکٹنٹ میں جو رییکٹنٹ کی سٹیٹ میں بارڈز ہوتے ہیں اس طرح کی ہوں گے نہ پروڈکٹ کی طرح کی ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رییکٹنٹ کے پہلے سے موجود بارڈ پارشلی بریک ہوئے ہوں گے اور جو نئے بارڈ ہے وہ پارشلی بنے ہوئے ہوں گے that state is known as transition state اس state کو ہم کیا کہیں گے اب اس کو ہم explain کریں گے دیکھیں آپ نے پہلی چیز یاد رکھنی ہے کہ this theory focus on focus on number one what happening to reactant what happening to reactant ٹھیک ہے کب during a reaction ایک reaction کے دوران reactant کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے اس میں کیا change آتی ہے اس بات پہ اس چیز کے اوپر یہ theory focus کرتی ہے آدھیں گے اس کو ہم لیتے ہیں اس طرح سے for example let's say ایک reactant ہے a b اس نے react کرنا ہے اسی کے ساتھ اسی طرح کا reactant ہے دوسرا یہ دو reactant ہیں انہوں نے reaction کرنا ہے according to this theory کیا ہوگا جیسے یہ reaction proceed ہوگا تو کیا ہوگا first a اور b کا جو board ہے یہ break ہونا شروع ہو جائے گا اب جب complete board ہے تو اس کو ہم ایک dash line سے represent کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو complete dash line سے ٹھیک ہے اور جب board parcel ہو یا complete نہ ہو تو اس کو ہم dotted line سے represent کر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ board کیا ہو رہا ہے break ہو رہا ہے اب جیسے ہی یہ board break ہونا شروع ہو گیا ہے تو ادھر سے اس کا board بننا شروع ہو جائے گا اور اس کا board بھی بننا شروع ہو جائے گا تو کیا ہے دیکھیں یہ اس کا board ادھر بننا اور یہ again اس طرح یہ board break ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ board بھی break اب اگر آپ اس state کو دیکھو کہ جس میں reactant کے پہلے سے موجود board partially break ہوئے ہوئے ہیں اور نئے board بھی partially بنے ہوئے ہیں کوئی board بھی complete نہیں ہے that state is basically known as transition state اور اس transition state کو ہم اس طرح سے bracket میں represent کرتے اور اس کے اوپر یہ sign لکھا جاتا ہے this is transition state it is basically a hypothetical form a hypothetical or imaginary state کہ یہ کوئی really یا isolatable نہیں ہے ٹھیک ہے یہ very short interval کے لیے situation آتی ہے اور foreign سے product بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے یہ پہ یاد رکھ ہے کہ ہر reaction میں reactant کا product میں change ہونے سے پہلے ایک imaginary state سے وہ گزرتے ہیں that state یا that form is known as transition state and that 's why this theory is known as transition state to it اب اپنے first اس کو define کرنا ہے کہ transition state theory ہے کیا also transition state کا کیا مدھی یاد رکھنا ہے کہ it is a hypothetical form r state ایک ایسی hypothetical form in which what in which bonds of reactant bonds of reactant means ایسے bond جو پہلے سے موجود ہے یعنی کہ اس کو آپ bracket میں لکھ لیں already present جو bond پہلے سے موجود یعنی کہ یہ والا bond اور یہ والا bond bonds are partially broken جو پہلے سے موجود bond ہے وہ partially break ہوئے ہوں گے and new bonds are partially formed that state or that form is known as transition state اور اس کے فورا بات کیا ہے product بن جاتے یعنی کہ یہ والا bond complete اور یہ والا bond complete آپ کے پاس کیا بن گیا product تو یہ جو بیج والی state ہے اس کو ہم کہیں گے transition state اس تھیوری کا مطلب یہ ہوا کہ ہر reaction کو ایک transition state ایک imaginary state ایک hypothetical state سے پاس ہونا ہے اور اس کے بعد product میں change ہونا ہے رہی ہم یہ بات آپ کو clear ہو گی ہو گی کہ transition state theory میں main اور important چیز کیا ہے اب یہاں تک ہم نے اس بات explain کر لیا کہ transition state کا مطلب کیا ہے اب اس کے لئے چند ایک properties آپ نے یاد رکھنی ہے transition state کی چند ایک properties آپ نے یاد رکھنی ہے number one یاد رکھنا ہے it is not real یہ real state یا actually exist نہیں کرتی یاد رکھنا ہے it is imaginary یہ کیا ہے imaginary ہے are hypothetical ایک بات یا hypothetical ہے دوسری بات یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے کہ it has high energy than reactant as well as product mostly cases میں reactant اور product دونوں سے transition state کی energy کیا ہونی ہے زیادہ ہونی ہے ٹھیک تیسری چیز آپ نے یاد رکھ ہے it cannot isolate it اس کو ہم isolate نہیں کر سکتے جی سے reactant یا product isolate ہو سکتے ہیں separate کیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے work کے under لائے جا سکتے ہیں experiments میں لائے جا سکتے ہیں لیکن transition state کوئی actual چیز ہے نہیں ہے تو that's why it cannot isolate ڈس کو isolate نہیں کر سکتے نمبر 3 ٹھیک ہو گئے یہ تین باتیں آپ نے یاد رکھنی molecule کی طرح کی ہوتی ہے it has properties properties similar to real molecule جو real reactant ہیں یہ product ہیں ان کی طرح کی اس کی کچھ ایک properties ہوں گی اب وہ کون کون سی properties ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی properties ہیں دیکھیں پہلی جو آپ نے اس میں لینی ہے number one molecular weight اب جو atom موجود ہیں یہ جو molecule وہاں پر involved ہیں ان کا molecular weight اس طرح کا ہوگا جو real state میں ہوگا ٹھیک ہے similarly یہاں پہ دوسری بات آپ نے یاد رکھنی ہے دوسری بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ enthalpy یعنی کہ energy energy میں heat content اسی طرح سے ہوگا جیسے real molecule میں ہوگا اسی طرح سے bond distance یا اس کو یاد آپ یوں رکھیں intermediate distance intermediate distance بھی اسی طرح کا ہوگا جس طرح کا real molecule میں ہوتا ہے these are the important information these are the important property that you must remember about transition state i hope یہ جو بات یں تھی یہ تک transition state theory میں important concept تھا وہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا basically یاد رکھنا ہے کہ transition state theory صرف ایک بات پر focus کرتی ہے کہ ہر reaction proceed ہوتے ہوئے ایک imaginary state سے پاس ہوتا ہے that imaginary or hypothetical state is known as transition state so far it's enough if you have any confusion regarding this topic you can mention it in comment box thank you very much